اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک فرضی کہانی لکھا ویسے کام تو سب نے بہت اچھا کیا تو ندین کو جب میں نے ویسے تو علاقے کے نسبت میں جانتا تھا جب اس کے ایکٹنگ کے حالے سے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس میں یہ دیکھا کہ اس میں بہت سے ٹیلنٹ ہے تو پھر میں نے یہ ٹھان لیا کہ ان کی ٹیلنٹ کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس کی ایکٹنگ جو میرے ذہن میں تھا اس سے آگے ہوا کیونکہ اس نے میں نے جور ان کو دیا اس نے ایک قدم آگے چل کے کیا تو اس کے بعد اخلاق تو مجھے بہت متاثر کیا اس نے خاص طور پر جب وہ اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس میں اس نے جو ٹیلنٹ جو تھے جو بتایا گئے تھے اس نے چیخ کر ایکسپریشن سے اتنی درکے سے کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس کے بعد میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں برکت صاحب جو کہ مین کریکٹر ہے ان کا ہیرو ہے برکت صاحب نے بھی بہترین کیا کچھ سینوں میں مجھے ایسے لگا کہ حقیقت میں یہ دہاتی ہیں خاص طور پر ایک سین ہے کہ پہاڑوں پر بکریہ ہیں ان کے دودھ جب دھوا جا رہا ہے تو وہاں پہ بیہنڈ کیمرہ میں نے دیکھا کہ بہت بہترین کر رہا ہے اس کے بعد صدیش صاحب ان کی ایکٹنگ بہترین ہے مجھے صدیش کے بارے میں پتا نہیں تھا کچھ دوستوں نے بتایا کہ بھئی اس میں بھی ایکٹنگ کرنے کے تھوڑے ہیں اسے میں ملا اس نے کہا کہ سر آپ جو رود دیں گے میں کروں گا تو صدیش نے بھی مجھے کافی مطلب کیا تو پورے اس فلم میں ہمارے تقریباً سو سے بہو لڑکے ہیں جوان ماشاءاللہ تو اس میں کچھ ہمارے علاقے کے قبائل علاقے کے اپنے کچھ موتبرین ہیں ماسٹر ناصر صاحب ربنا صاحب حدی عبیداللہ صاحب خاص طور پر نور محمد صاحب اور جناب طاہر صاحب کا میں انتہائی مشہور ہوں جنہوں نے ہر کام میں تعاون کیا اور ہماری کافی ہیلپ کی وکار ایز اسٹینٹ مین اس نے بھی بہترین کام کیا خاص طور پر ایک سین ہے کہ جب برکت جب انٹر ہوتا ہے اپنے انتقام کے لئے تو اس میں آکر جب اس کو کک لگاتے ہیں تو وہ ایسے مجھے توقع نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے جا کے گریں گے تو اس کا بھی سین مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا اس کے بعد بہت سارے ایسے کریکٹر تھے جنہوں نے اچھا کام کیا جیسے کہ محمد عظیم رنجیت شریف محمد عبدالوحید جو کہ حیبد خان کے بڑے بیٹے کا رول ادا کر رہے ہیں اور باقی تمام فلم کے ٹیم کا میں شکری ادا کرتا ہوں جنہوں نے محنت سے کام کیا اور ہمارے فلم کو کامیہ بنایا ہمارے فلم کو کام کیا اور ہمارے فلم کو کام کیا اور ہمارے فلم کو کام کیا اللہ حافظ